دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہر انسان کو کھید ہے کہ کوئی اتنا برائٹ اتنا بریلینٹ اتنا ہونہار ایکٹر جو تھا اس کی مرتیوں ہوئی اس کھید کے علاوہ سب سے امپورٹن بات ہے کہ یہ کہاں ہوئی ان کی جو یہ انہونی ڈیتھ ہوئی چاہے وہ سیوسائٹ تھی چاہے وہ اننیچرل کوئی اور کارن سے تھی وہ کہاں ہوئی وہ ممبئی میں ہوئی وہ کہاں رہتے تھے ممبئی میں رہتے تھے ان کی بزنس اور کانٹریکس کہاں تھے وہ ممبئی میں تھے ان کا اپنا فیملی کا ایک کہنا ہے کہ ان کا فیملی سے کچھ مہینوں پہلے پریچھے کم ہوتا گیا کچھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے رات کو ساڑھے نو بجے اپنے پریوار کے ایک سدسے کو ایک کال دی اور پھر اس کے بعد واپس کال نہیں کیا یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک پینتالیس کو مرکھیل مہیش شٹری کا نام بول رہے ہیں ان کو فون کیا پر وہ ان کے پاس نہیں آئے اب ایک پینتالیس کو کوئی کسی کو فون کرے گا تو کیا پتہ وہ لے سکے نہ لے سکے اس میں بہت گمبیرتہ سے ان کے بیان لے کے ساری سٹوری کو ان کے فون ریکارڈز سی سی ٹی وی جو کہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کچھ دیر پہلے سے بند ہو گیا تھا پر تین سی سی ٹی وی ہیں ان سب کا بہت ان ڈیپٹ پولیس کو انویسٹیگیٹنگ آتھارٹی کو دیکھنا پڑے گا ان کے ڈاکٹرز کو ایکزیمن کرنا پڑے گا ایف ایس ایل ریپورٹ جو آئی ہے اس کی بہت مہنہ ہوتا ہے اس کی اور آدمی اس بات کو بھی ریکویس کر سکتا ہے کہ ایک اور فورنسک جو مٹیریل ہے اس پہ دیکھا جائے دوبارہ کیا ممبائی پولیس واقعی سکشم ہے اس کو انویسٹیگیشن کرنے کے لئے یا کیا سی بی آئی زیادہ سکشم ہے اس کو انویسٹیگیشن کرنے کے لئے میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ سٹیٹ پولیس زیادہ سکشم ہوتی ہے سٹیٹ پولیس کی جو سی بی آئی کی انکوائری بہت بڑے اور نیشنل معاملوں میں ہوتی ہے انسان کی اگر مرتیو ہو جائے یا انڈین پینل کورٹ کا اگر کوئی اوفینس ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سٹیٹ پولیس کوئی بھی سٹیٹ کی ہو ان کے پاس جو جو انویسٹیگیٹیو ٹولز ہوتے ہیں یا جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس طرح کی انویسٹیگیشن میں جیسے آپ نربھے کا کیس دیکھیں وہ کتنا گمبیر تھا پر وہ سٹیٹ نے کیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب سٹیٹ پولیس سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے سی بی آئی کی انکوائری کی سٹیج نہیں ہے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ سی بی آئی کی انکوائری کی سٹیج نہیں ہے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں ان کی مرتیوں میں کھل چودہ جون کو ہوئی تھی پولیس کو ابھی بھی ٹائم ہے وہ اپنی جانچ کر رہی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ پرسوں تک انہوں نے اکتالیس لوگوں کو اگزیمن کر لیا تھا یہاں تک کہ اس کے فادر کو امیجیٹلی جب لاس رائٹس ہوئے اس کے بعد بھی ان کو اگزیمن کیا جو کہ وہ پوچھتے ہیں پریوار سدھسیوں کو کیا تمہیں اس حدیہ میں کچھ انیچرل لگتا ہے اب فادر کا کچھ بیان الگ ہو گیا ہے جو انہوں نے پٹہ میں دیا ہے ایک تو ان کو وہی بیان بومبے میں دینا چاہے تھا وہ ایک سو چونسٹ میں کہہ سکتے تھے کہ مجھے بیان دینا ہے میجیسٹریٹ کے آگے میرے کو اگزیکٹی میجیسٹریٹ کا اس ڈی ایم کے آگے جو انکویسٹ میں پوچھا جا رہا ہے وہ اس میں مجھے کانفیڈنس نہیں ہے پر یہ وقت نہیں تھا نہ کوئی وقت تھا جبکہ ممبئی پولیس دیکھ رہی ہے ایک ماملے کو تو پٹنا پولیس کو اس میں ایف آئی ریجسٹر کرنے میں اور میں نے سنا ہے کہ ریا نے درخواست ڈالی ہے ٹرانسفر کی اس میں سب کے پہلو سنے جائیں گے پر جو تیس جولائے کو ٹرانسفر جو سی بی آئی انکوائری جانچ کے لیے ریکویسٹ ہوئی تھی وہ کوٹ نے نامنظور کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ممبئی پولیس اپنی کاروائی اچھی طرح سے انٹیگریٹی کے ساتھ ڈیپٹ کے ساتھ نہیں کر رہی تب تک سی بی آئی انکوائری کی جانچ کی کوئی کا کوئی ریزن نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ ان کے جو فالورز ہیں ان کو جو لوگ عزت کرتے تھے جن کو کھید ہے ان کی مرتیوں کا جو سارے دیش کو کھید ہے وہ سب اس جانچ کو بہت دھیان سے بہت گمبیرتا سے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ممبئی پولیس کیسے اس ٹیسٹ میں اتارو ہوتی ہے بلکل یہ ہی ایک طریقہ ہے جس سے سچ نکلتا ہے نہیں تو دیکھئے جج لویا کی ڈیت کا کیس تھا اور کیسز تھے ان سب میں کوئی بھی کیس میں سب سے امپورٹن بات ہوتی ہے کہ جب کسی کی اس طرح سے مرتی ہو تو ون سیونٹی فور سیکشن میں ایک انکویسٹ ریپورٹ ہوتی ہے اور انویسٹیگیشن انکویسٹ کی ہونی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس کو کاغنیزیبل اوفینس لگے کے نہیں لگے وہ ایف آئیر ضرور ریچسٹر کرے ایف آئیر کس میں سیوسائیڈ ہو گئی تو ابیٹمنٹ یوں سیوسائیڈ جب تک بنے گی اور باقی جو سیکشنز انہوں نے کہے ہیں بریچ آف ٹرسٹ یا چیٹنگ بریچ آف ٹرسٹ چیٹنگ دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے سو یا بریچ آف ٹرسٹ شہد ہو یا چیٹنگ ہو یا کوئی بھی نہیں ہو ایک رونگ فل ریسٹرینٹ کا کیس بنایا ہے ایک رونگ فل کنفائنمنٹ کا بنایا ہے وہ اکیلے تھے وہ جو اکباروں میں آ رہا ہے یہ ہے کہ ان کی بہن دو دن پہلے چلی گئی تھی ریا وہاں سے چھ دن یا دس دن پہلے یا سات دن پہلے چلی گئی تھی تو اس میں رونگ فل کنفائنمنٹ کس ٹائم کی بول رہے ہیں مرتیوں کے ٹائم کی کہ مرتیوں کے پہلے کے ٹائم کی رونگ فل ریسٹرینٹ کس ٹائم کا سو یہ سب بات پولیس کی انویسٹیگیشن سے باہر ابر کے آئیں گے یہ بہت ضروری ہے ان کے فون ریکارڈز ان کے ساتھیوں کے فون ریکارڈز جو ان کے سمپرک میں آئے ہیں پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں یا اس سے پہلے ان کے فون ریکارڈز یہ سب پولیس کو جانچ کرنی پڑے گی اور پھر ہی پولیس سچ پہ آئے گی سب کو یہ بات میں انٹریسٹ ہے کہ سچ سامنے آئے